اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے بیت وقت نو بیویوں آپ کے پاس تھے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تمام بیویوں کا دن تیہ تھا دو دن اس کے پاس دو دن اس کے پاس ٹائم مقرر تھا سفر میں جاتے تھے ان کے نام کی پرچی ڈالتے تھے قرآن کرتے تھے اس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے اور بیویوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا جو تعلق تھا وہ بڑا بے تکلف ہی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا یا عائش اے عائش حضرت عائشہ کو پیار سے عائش کہا ان کا نام عائشہ تھا لیکن عائش کہا کہا کہ اے عائش حضر جبریل یکرعو کی سلام جبریل تم کو سلام کہے آج کتنے لوگ ہیں بیویوں سے قائدہ سے بات نہیں کرتے اس کو مردانگی سمجھتے ہیں کہ بیوی ہم سے ڈرے ہم سے سہمے اللہ کے نبی کا ایسا سنو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حیث کی حالت میں ہوتی تھی اور میں پانی پیتی تھی برطن فَأُنَاوِلُو میں برطن اللہ کے رسول کو دے دیتی تھی پانی پی کے برطن اللہ کے رسول کو دیتی فَيَزَعُفَاهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مو برطن میں وہی رکھتے تھے جہاں سے میں نے پیتی تھی شاید اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا اللہ کے رسول کو بتانا تھا کہ حیث کی حالت میں عورت دم حرام نہیں ہو جاتی مرد کے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے باقی بنا جلنا محبت سلوح اسم جاری رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برطن میں اسی جگہ اپنا مو رکھ کر کے پانی پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ کر دیتی اور کہتی میں گوشت کھاتی تھی ہٹی سے گوشت کھا کے نوچ کی اللہ کے رسول کو اپنا باقی بچا ہوا گوشت دیتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی پر اپنا مو لگا کر پکھا دیتے جہاں میں مو لگا کر دیتے یہ اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کنتو آنا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْتَسْلُ مِنْ اِنَائِنْ وَاحِد ایک ہی برطن میں ایک ہی ٹپ میں پانی رکھا رہتا تھا میں بھی غسل کرتی تھی اللہ کے رسول بھی غسل اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں آپ نے بے تکلف کہ دیا عائشہ سے کہتے ہیں محبت کرتے ہیں کبھی کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی کرتے تھے اللہ کے رسول سے جائز تفریح بھی کرتے تھے مزید نبی میں حفشی لوگ آئے وہ اپنا نیزوں کا کرتب دکھا رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے میں اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ گئی اور نبی نے مجھے ان حفشیوں کا کرتب دکھایا محبت حمد احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول ایک سفر میں جا رہے ہیں ایک جگہ آپ نے صحابہ سے کہا کبھ لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ پھر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تعالی و سابق ہو کی اے عائشہ آؤ ہم دونوں ریس کرتے ہیں آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ دوڑنے لگی کہتی ہے میں بھی نہیں نہیں شادی ہوئی تھی دبلی پتلی تھی ہلکی فلکی تھی میں آگے نکل گئی اللہ کے رسول پیچھے رہے گا میں ہسنے لگی میں مذاب بڑھانے لگی اللہ کے پیارے نبی خانوش ہو گئے تو یہ واقع ہے پھر کچھ ٹائم بیتا کچھ پیریٹ بیتا کچھ عرصہ بیتا پھر ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے صحابہ سے کہا کنگ لوگ تھوڑا آگے پڑھو یہ سناٹا ہو گیا اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہت پرائیویٹ رشتہ ہے میاں بیوی کے درمیان تفریح بھی پرائیویٹ میں ہونی چیئے پبلک پلیس میں ساروجنی کس طل پر عوامی مقام پر نہیں ہونی چیئے آپ نے صحابہ سے کہا آگے نکل گئے صحابہ آگے نکل گئے آپ نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں پھر دوڑتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے فَلَمَّا بُدِّن تو میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی بھاری بھر کم ہو گئی تھی میرا بدن تھوڑا فرمہ ہو گیا تھا اس بار جب میں دوڑنے لگی اللہ کے رسول آگے نکل گئے میں پیچھے لگے اللہ کے نبی مسکرانے لگی اور آپ نے فرمایا حاضحی و دل کا آئے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے یہ رسول اکرم کی میریٹل لائف تھی شادی شدہ سے ایک واقعہ ایسا نہیں ماتتا کہ نبی نے اپنی کسی بیوی کو مارا نبی نے اپنی کسی بیوی وہ برا بھلا ہاں کبھی کوئی ایسی حرکت دیکھی جو پسند نہیں آئی تو آپ نے غصے کا اظہار کیا ہے حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا تکیہ بنایا تکیہ پر کچھ تصویریں بنی تھی ڈیزائن سیسے بنے ہوئے تو جو رسول کو پسند نہیں ہے حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی گھر میں آئے تکیہ دیکھا چہرے کا رنگ بدل گیا چہرے کا رنگ بدل گیا حضرت عائشہ نے رسول کا چہرہ دیکھا کہا اللہ کے نبی کیا ہو گیا بیوی ایسی ہونی چاہی ہے جو شوہر کے چہرے کی رنگت دیکھ کر سمجھ جائے شوہر کا موڑ کیسا ہے کہا کہ عائشہ مہا ذہن قرام یہ تصویریں کیسے یہ ڈیزائن کیسے کہا ہے اللہ کے نبی پسند آیا میں نے آپ کا تکیہ بنا دیا کہا نکالو اس کو کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والا اللہ کے نبی کبھی کبھی غصے کا اظہار بھی کرتے تھے جہاں دین کا معاملہ آ جائے شبیت کا معاملہ آ جائے مگر اور آل اللہ کے رسول کا سلوک اپنی بیلیوں کے ساتھ بڑی محبت بھرا بڑا اپنائیت ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے ایک آخری بات بیان کر کے بات کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسی مزاق بھی کرتے تھے کبھی کبھی مگر آپ کا حسی مزاق بھی بڑا ساپ ستھرا ہوتا تھا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول انکتو دائیبو نا کبھی کبھی آپ ہم لوگوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں کہا کہ ہاں مزاق کرتا ہوں ولیکن لا اقول الا الحق لیکن مزاق میں بھی میں کوئی غلق بات موسے نہیں نکالتا ایک صحابی تھے ظاہر بن حرام یہ تھوڑے بدصورت تھے بدصورت کا مطلب کہ ان کے چہرے پر کوئی داگ دھبے وغیرہ نکلے گئے صورت بہت اچھی نہیں تھے لیکن صحابی رسول تھے اور اللہ کے رسول کے بڑے چہہتے تھے ایک مرتبہ یہ بازار میں کوئی سامان بیچ رہے تھے اللہ کے نبی بازار میں جا رہے ہیں نظر پڑی ان کے اوپر اپنے پیچھے سے ان کے آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے ان کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا پہلے تو یہ گھبرائے پھر رسول کی خوشبو محسوس کریں اب ان کا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ ہٹائیں کیونکہ اللہ کے رسول کا بدن ان کے بدن سے ٹچ ہوگا اللہ کے نبی نے مزاق میں کہا مئیشتر العبد اس غلام کو کون خریدے گا حضرت زاہر کہنے لگے اللہ کے رسول تجدنی کاسی دن میری زیادہ قیمت ملنے والی نہیں ہے آپ کو میں تو سستے دام میں بھک جاؤں گا اللہ کے نبی نے فرمایا ولیکن اند اللہ غالل اللہ کے ہاں تمہاری قیمت بہت ہے اللہ کے ہاں تمہاری قیمت بہت ہے ایک چھوٹا سا بچہ تھا ابو عمر آنس ابن مالک کا چھوٹا بھائی ابو عمر اس بچے نے پرندہ پالا تھا چڑھیا پالی تھی بچے بچے ہوتے ہیں چڑھیا مر گئی بچہ رونے لگا اللہ کے نبی حضرت آنس کے گھر گئے دیکھا بچہ رو رہا ہے چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے اللہ کے رسول نے بچے کو گود میں لیا اور کہا یا ابا عمر ما فالنو غیر اے ابو عمر ماری چڑھیا کہاں گئے اس حدیث کو بیان کرتے کر کے علماء کہتے کہ اللہ کے پیارے نبی نے یہ جملہ یہ جملہ اس بچے کی دل جوئی کے لیے کہا یا ابا عمر ما فالنو غیر چھوٹے سے بچے کا دل ٹوڑ گیا ہے اللہ کے رسول اس کی دل جوئی کر رہے ہیں اس کو دھارس بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہسی مذاب کا یہ پیارے نبی کے مذاب کا لیکن اللہ کے رسول جب کبھی ہستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہستے تھے بہت کم آپ کھل کھلا کے ہستے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ وسلم یبتسم اللہ کے رسول مسکوراتے تھے بہت کم ایسا ہوا کہ آپ کھل کھلا کر کے آپ کے سبنات نظر آگئے ایسا بہت کم ہوا یہ اللہ کے رسول کے ہسنے کا اللہ کے رسول کبھی کبھی روتے بھی تھے بالخصوص جب رات میں تحجد کی نماز پڑھتے تھے قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے اور جہنم کا ذکر آتا تھا اللہ کی حضار کا ذکر اللہ کے بیارے نبی زارو قطار ابو دعوت کی روایت تھے ایک صحابی اللہ کے رسول سے ملنے کے لئے آئے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں صحابی کہتے ہیں کانا کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ان کا عزیز اللہ کے رسول کے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی میں برطن کے پکنے کی آواز اللہ کے نبی کسی نے سے ایسی آواز آیا ایک مرتبہ اللہ کے رسول رات میں تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں صبح ہو گئی فجر گٹائی ہو گیا حضرت بلال آئے اور انہوں نے آگر کے بتایا کہ فجر گٹائی ہو گیا اللہ کے رسول نے جب نماز ختم کی آپ کی آنسوں سے پوری زمین بھیگ چکی ہے پورا آپ کا کپڑا بھیگ چکا ہے حضرت عائشہ نے پلچھا ہے اللہ کے رسول آپ اتنا اللہ کے سامنے اتنی گریہ وزاری کرتے اتنا روتے کیوں اتنی عبادت کی آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے آپ مغفور لہوں ہیں اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے پیارے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدالشکورا کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ تو میرے بھائیوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے کچھ پہلو ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھرے لو زندگی جو تھی آپ کا بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ ماباپ کے ساتھ جو اس نے سلوگ آپ نے کیا یا جو تعلیم دی آج اس کو ہمیں اور آپ کو اپنا نماز دیتا ہم نماز میں بہت متبع سنت ہے کہ ہمارا ہاتھ بلکل سینے پر ہونا چاہیے ہمارے نماز میں رفائدین بے شک بلکل اللہ کے رسول کی سنتیں ہونا چاہیے مگر اللہ کے رسول سے نماز میں نمونہ نہیں ہے اللہ کے رسول زندگی کے اور معاملات میں بھی ہمارے لئے ہیں ہمارے رسول ہمارے اخلاق میں بھی ہمارے نمونہ ہیں ہمارے نبی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوگ میں بھی ہمارے لئے نمونہ ہیں والدین کے ساتھ سلوگ میں بھی ہمارے نبی ہمارے لئے نمونہ ہیں تو ہم اگر سچے محبے رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں ہے تو ہم اس آیت پر عمل کریں جو میں نے خطبہ مزنونہ کے بعد پڑی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس وقت الحسنہ اللہ کے رسول کو نمونہ بنا لوں اس وقت حسنہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کی توفیق ہے اللہ ہماری گھرے لوزنگیوں میں جو پریشانیاں ہیں جو تکلیفیں ہیں والدین کو اولاد سے شکایتیں ہیں اولاد کو والدین سے شکایتیں ہیں بھائیوں کو بھائیوں سے شکایتیں ہیں اللہ یہ تمام شکایتیں دور کر کے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے دین پر چلنے کی اور دین کی راہ پر آنے کی توفیق اطافت ابھی ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات میں بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک کے امن اور چین کو خراب کرنا چاہیتیں جو اس ملک کے ماحول کو دگاڑنا چاہیتیں اللہ ایسی طاقتوں کو ایسی کوششوں کو ناکام کریں اللہ اس ملک کے تمام باشندوں کو امن چین اور سکون کے ساتھ برجل کر رہے کی توفیق اطافت ہے رب العالمین ہمیں رزق حلال کی توفیق اطافت ہے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت اطافت ہے ہمیں سے جو لوگ نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خشو اور خوزو پیدا فرمائے جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے رب العالمین ہماری خواتین کو ہمارے نوجوانوں کو اسلامی شرم و حیاء کا پاس لاتا ہے اللہ ہمیں اپنے معاملات میں اپنی شادی بیام میں اپنے اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی توفیق نسی فرمائے رب العالمین ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبرو کی ہماری مسجدوں کی رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق نسی فرمائے ہمارے وہ بھائی جو ہمارے اس مسلک سے منحش سے بدزن ہیں بدگمان ہیں ہماری دعوت کو نہیں سمجھ رہے ہیں اس کے مطالع غلط فہمیوں میں ہیں اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ نصیف فرمائے اللہ ہماری دعوت سے ان کو قریب آنے کی اور ہمیں ان کو قریب کرنے کی توفیق نسی فرمائے رب العالمین ہمیں اپنی گفتار میں اپنے کردار میں اپنی صیرت میں سختی سے کنڈم کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اور ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں کہ اس حملے کے رد عمل کے طور پر کسی بے گناہ کو مارا جائے اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی کشمیر کے تمام باشنوں کی حفاظت فرمائے اور وہاں جو بھی لوگ پسوروار ہیں اللہ ان کو ان کے انجام کرتا چاہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک حالات کو برسکون بنا دے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتم ہمارا ایمان پر ہو